بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی ہے استحقام پاکستان پارٹی کے رہنما اون چہدری نے ذاتی حصیت میں پٹیشن دائر کی ہے پٹیشن میں ریاست اور ملکی داروں کے خلاص سرگرمیوں پر پی ٹی آئی پر پابندی کی استطاع کی گئی ہے توہینی الیکشن کمیشن کیس میں فواد چہدری کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے فواد چہدری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماد چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں پانچ رکنی کمیشن نے کی اسلام آباد پولیس کے اہلکار کا کہنا تھا کہ میں فواد چہدری کے وارنٹ کی تعمیل کے لیے ان کی رہائش گاہ گیا تھا جہاں ان کے بھائی فیصل چہدری ملے انہوں نے کہا کہ ان کے بھائی کے خلاف سیاسی مقدمات ہیں وہ ہمیں بھی نہیں ملے سی ٹی ڈی انٹی ٹیررزم فائننسنگ یونٹ نے قالدن تنظیم کے لیے فنڈز جمع کرنے والے دو سرگرم کارندے کو گرفتار کر لیا تفصیلات کے مطابق کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی انٹی ٹیررزم فائننسنگ یونٹ نے کراچی کے علاقے لاسی گوٹ میں قاروائی کی اس دوران قالدن تنظیم کے دو سرگرم کارندے کو گرفتار کر لیا سی ٹی ڈی حکام کا بتانا ہے کہ گرفتار ملزمان کالدن تنظیم کے لیے فنڈز جمع کرنے میں ملوث ہیں ملزمان کے قبضے سے جمع کی گئی چندے کی رقم اور رسیدیں برامد ہوئی ہیں حکام کا بتانا ہے کہ گرفتار ملزمان میں زاکر حسین اور زمیر حسین شامل ہیں دونوں ملزمان آپس میں سگے بھائی ہیں تفتیش کے دوران ملزمان نے انکشاف کیا کہ وہ آٹھ سال سے کالدن تمزیم کے لیے فنڈز جمع کر رہے ہیں حکام گرفتار ملزمان سے مزید تفتیش کر رہی ہے بھارت کی جانب سے پانی چھوڑے جانے کے خدشے کے پیش نظر پی ڈی ایم اے پنجاب نے صوبے میں ممکنہ سیلاب کا ہائی الرڈ جاری کر دیا ترجمان پروونشل ڈیزاسٹر منیجمنٹ ایتھارٹی کے مطابق آٹھ سے دس جولائی کے دوران بھارت کی جانب سے راوی ستلج میں پانی چھوڑے جانے کا امکان ہے جس کے باعث دریاؤں میں اونچے درجے کے سیلاب آ سکتا ہے ترجمان کا کہنا ہے کہ بھارت کی جانب سے پانی چھوڑنے سے سیلاب کے خطرات کا خدشہ ہے ترجمان پی ڈی ایم اے نے تمام ڈپٹی کمیشنر سمیت صوبائی محکموں کو ہائی الرڈ جاری کر دیا سی ٹی ڈی پنجاب کی مختلف شہروں میں قانوائیوں کے دوران کال ادم تنظیموں سے وابستہ سات دہشتگرد گرفتار کر لیے گئے ترجمان کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ پنجاب کے مطابق ساہیوال بہاولپور اور گجرام والا میں انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کیے گئے اس دوران کال ادم تنظیموں القائدہ اور ٹی ٹی پی سے تعلق رکھنے والے سات دہشتگرد گرفتار کر لیے گئے حکام کے مطابق گرفتار دہشتگردوں کی شناخت عبرار الحق، عبد الرحمن، عمران، عشفاق، عیوب اور معاویہ کے نام سے ہوئی ہے جن کے قبضے سے بارودی مواد، ڈیٹونیٹر، موبائل فون، اسلحہ، گولیاں اور نقدی برامت ہوئی دہشتگردوں کے خلاف مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق روان ہفتے 149 کومبنگ آپریشنز کے دوران 18 مشتبہ افراد گرفتار کیے گئے جن میں 8523 افراد سے پوچھ گرش کی گئی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ، محفوظ پنجاب کے حدف پر عمل پیرا اور دہشتگردی کے ناصور کو جڑ سے اکھار پھینکنے کے لیے پرعظم ہے نیدر لینڈز اور جرمنی میں طوفان سے مختلف حادثات میں دو افراد حلاق اور متعدد زخمی ہو گئے 145 کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے چلنے والی ہواوں سے درشنوں درخت گر گئے درخت گرنے سے متعدد گاڑیوں اور کشتیوں کو نقصان پہنچا طوفانی ہواوں کے پیش نظر نیدر لینڈز اور جرمنی میں سینکھنوں پروازے منسوخ جبکہ نیدر لینڈ کے شبالی علاقوں میں ٹرین سرویس بھی روک دی گئی اس سے پہلے نیدر لینڈ میں ایسا شدید طوفان 2015 کے موسم گرمہ میں آیا تھا فلسطین کے مقبوضہ مغربی کنارے میں وحشیانہ حملوں اور بمباری کے دو روز بعد اسرائیل کا بڑا فوجی آپریشن ختم جنین میں ہر طرف تباہی کے مناظر پھیلے ہوئے ہیں مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر جنین میں تباہ امارتیں اور گاڑیاں ٹوٹی پوٹی سڑکیں اسرائیلی فورسز کی وحشیانہ قروائیوں کی روداد سنا رہی ہیں اور اسرائیل افواج نے مغربی کنارے میں بمباری اور ڈرون حملے کیے بلڈوزر سے مکانات گرا کر تباہی پھیلا دی جس سے تین ہزار افراد بے گھر ہو گئے اسرائیلی افواج نے مساجد کے دروازوں پر بھی ملبار ڈال دیا سابق ٹیسٹ ٹرکٹر حارون رشید نجم سیٹھی انتظامیہ میں فور ان ون یعنی ان کے پاس چار عہدے تھے لیکن اب ان کے پاس کوئی ذمہ داری نہیں ماضی کے بیٹر کو چیف سیلیکٹر کے عہدے سے بھی فارغ کر دیا نجم سیٹھی دور میں منیجمنٹ کمیٹی رکن اور چیف سیلیکٹر سمیت چار بڑے عہدوں پر کام کرنے والے حارون رشید کو ایک ساتھ تمام عہدوں سے الگ کر دیا گیا ہے وہ اب مایوسی کی حالت میں لاہور سے کراچی پہنچ گئے ہیں ستر سالہ حارون رشید نے پاکستان کی جانب سے تئیس ٹیسٹ اور بارہ ونڈے انٹرنیشنل میچ کھیلے ہیں وہ کئی دہائیوں سے پاکستان کرکٹ میں مختلف عہدوں میں ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں انہیں پاور کاریڈور کے قریب استعمال کیا جاتا ہے حالیہ دنوں میں انہوں نے غیر ملکی اور ملکی کوچس سے معاہدے کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا تھا اس وقت پاکستان کرکٹ بورڈ میں جنید زیا کے پاس ڈومیسٹک کرکٹ کا چارچ ہے یوہدہ بھی حارون رشید کے پاس تھا جبکہ ایزت سید کی جگہ زاکر خان قومی اکیڈمی کے انچارچ ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیں یا پھر وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ دیسی ٹی وی یو ایس اے ڈاٹ کام